بسم اللہ الرحمن الرحیم سوم کی تیسری حدیث کا ترس ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی فضلت بیان فرمائی تین چیزوں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو ایمان والا روزے کو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے جائے اسی حدیث کا دوسرا ٹپڑا یہ ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید رکھتے ہوئے حصول سواب کے لئے قیام کرے گا یعنی تراویہ کے نماز پڑھے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے جائیں گے پھر اسی حدیث میں تیسرا ٹپڑا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر یعنی شب قدر میں قدر کی رات میں جاگے گا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے جائیں گے عزیز طلبہ آپ پہلے حدیث غور سے سمات کریں وانا بیه ریلت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی ومن قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی حضرت ابو حرار دلاللہ عنہ سے مربی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جانے اس بات کا ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ طبعہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض اترار دیا ہے واحتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ اس کام کو کریں گے تو اللہ طبعہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا عجر دے گا یہ امید رکھتے ہوئے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بشارت سنائی غفر لہو ما تقدم من دنبی کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَدَانَ ایمَانٌ وَحْتِسَابًا غفر لہو ما تقدم من دنبی کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا تراویعنی تراویع کی نماز پڑھے گا تحجد کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے حصول ثواب کے خاطر اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا غفر لہو ما تقدم من دنبی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ عَلَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانٌ وَحْتِسَابًا کہ جو شخص لیلت القدر میں یعنی قدر کی رات میں قیام کرے گا جاگے گا اللہ کے عباد کرے گا اللہ کے سامنے روئے گا گرگائے گا قرآن کریم کی تراوت کرے گا اپنی محتم بشان پیشانی کو اللہ کے سامنے جھگائے گا ایمان کے ساتھ اور ثبات کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے عزیز طلبہ ان تینوں ٹھکڑے میں یہ بات کہی گئی ہے غفر لہو ما تقدم من دنبی کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے یہ بات آپ کے دہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی نیک آمن کے ذریعے جو گناہ ماف ہوتے ہیں چاہے وہ نماز کا جب ذکر آتا ہے نماز کی جب فضلت بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں نماز کے ویسے یا روزے کا ذکرہ بھی آیا کہ روزے کی ویسے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں یا ترابی کے ویسے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں یا لیلت القدرت میں عبادت کرنے کی ویسے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں تو یہاں گناہ سے مراد گناہ سغیرہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے سرزد ہو جائے کرتے ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے ان گناہوں کو لیکن جو قبائل گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں وہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ توبہ استفاد نہ کرے جب تک بندہ صدق دل سے پوری ندامت کے ساتھ اپنے گناہ کی اللہ سے معافی نہ مانگے اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے تو اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مرار صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے اور اس کی بخش کے لیے تو توبہ ضروری ہے جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا متفق ان علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے وَأَنُوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ کُلُّ عَمَرِ بِنِ آَدَمْ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَمْصَالِهَا إِلَىٰ صَلَّى مِعْتِ اَتْضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ إِلَّا الصَّوَمْ فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا أَجْزِي بِهِ يَضَعُ شَعْوَتَهُ وَتَعَمَهُ مِنْ عَجَلِ لِصَالِهِ فَرْحَتَا فَرْحَتُنِ إِنْدَ فِطْرِ وَفَرْحَتُنِ إِنْدَ لِقَوَعِ رَبِّ یہ حدیث بھی حضرتِ عَبُوْحَرَىٰ اللَّهُ تَعَلَىٰ اس روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابنِ آدم کا ہر عمل يَضَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَمْصَالِهَ کہ اس نیک عمل کا سواب دس گناہ ملتا ہے دس گناہ سے ساتھ سو گناہ تک ملتا ہے ابنِ آدم کا کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس کا سواب اس کا عجب دس گناہ سے لے کر ساتھ سو گناہ تک ملتا ہے آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواب سوائے روضہ کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِ کہ روضہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی جاری ہے کہ کوئی بھی انسان جب نیک عمل کرتا ہے بندہ جب نیک عمل کرتا ہے مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا سواب ساتھ دس گناہ سے لے کر ساتھ سو گناہ تک دیا جاتا ہے یعنی جتنے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت انسان کے دن میں زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کو عجر و سواب ملے گا تو یہ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت انسان کے دن میں زیادہ ہوگی اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کی طرف انابت اور توجہ زیادہ ہوگی تو اس کو اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا تو اس حقیث میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی نیک عمل کا سواب دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے آگے فرمایا اللہ سواب سوائے روضہ کے کہ روضہ میرے لیے ہے اللہ تباہ تر فرماتے ہیں کہ روضہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ مہی دوں گا یعنی دوسرے جو نیک عمل ہیں اللہ تباہ تلہ ان کا جو سواب تو فرشتوں کے ذریعے درواتے ہیں لیکن روضہ کی یہ خصوصیت ہے اور روضہ دار کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تباہ تر فرماتے ہیں کہ روضہ بندے نے روضہ میری ویہ سے رکھا ہے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا عجر میں خود اسے دوں گا اور یہ انا اجزی بھی انا اجزہ بھی بڑھا گیا ہے مجھول اجزہ اجزی تو یہ تو فیل معروف ہے کہ وہ انا اجزی بھی کہ میں اس کو بدلہ بوں گا اور اس کو مجھول پڑھا جائے انا اجزہ بھی تو میں اس کا بدلہ ہوں یعنی روضہ روضہ دار کا بدلہ میں خود ہوں اور جب اللہ کسی چیز کا بدلہ ہو جائے تو اس سے بڑی خوشنصیبی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے بندے مومن کے لئے تو جب اللہ ہی بدلہ ہو جائے اللہ ہی جب بندے کا ہو جائے گا جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے من کان اللہ کان اللہ لہو کہ جو شخص اللہ کے لئے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشنصیبی کیا بات ہوگی اب یہ کہا رہے ہیں کہ روضہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا وہ اس وجہ سے کہ بندے نے میری وجہ سے اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کیا ہے کھانے پینے کو چھوڑا ہے کہ دیکھئے روضے میں بیعہ کاری اور دکھاوا نہیں کھل سکتا نماز پڑھنے مدد دکھاوا ہوگا کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لئے بادشاہ وقت کو دکھانے کے لئے کسی انسان کو دکھانے کے لئے تاکہ لوگ ہمیں بذرک ہیں لیکن روضہ میں کیا ہوگا کہ روضہ ایسی چیز نہیں جس کو دکھایا جائے ٹھیک ہے دوسروں کے سامنے ہم یہ ظاہر کریں گے ہم روضے سے ہیں لیکن بند کمرے میں آ کر ہم پانی پی لیں گے بند کمرے میں آ کر کھانا کھالیں گے تو روضہ ریاکاری اور مکاری سے پاک صاف عمل ہے اس میں ریاکاری اور مکاری کا خطن دخل نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روضہ میرے لئے ہے بندے نے میری بیرے سے خواہشات نفسانی کو چھوڑا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑا ہے اس لئے اس کا بلہ میں دوں گا اب آگے فرماتے ہیں کہ روضہ دار کے لئے دو خوش خبری ہے روضہ دار کے لئے دو خوش خبری ہے ایک خوشی تو اس وقت ہے روضہ دار کے لئے دو خوشی ہے ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے یعنی روضہ دار جب دن وقت بھوکا رہتا ہے اور اللہ کے خدم کے مطابق وہ خواہشات نفسانی سے یا کھانے پینے سے بعد آ جاتا ہے اور پھر جب وہ افطار کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے وَفَرْحَتُنِ إِنْدَ لَقَوَى رَبِّ اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت اس کو دوسری خوشی نصیب ہوگی وَلَا خَلُوْفَ فَنِسَائِ اَقْيَبُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ رَحِيْ لِسْكِ اب روضہ دار کے اعزاز کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روضہ دار کے موہ کی بلگو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے وَالسِّيَا مُجُنَّةِ اور یہ فرماتے ہیں کہ روضہ ڈھال ہے روضہ ڈھال کیسی سے ہے کہ جب آدمی روضہ رکھتا ہے تو روضہ رکھنے کی ویسے روضہ یہ ڈھال بن جاتا ہے گناہ کے کاموں سے کہ روضہ رکھنے کی ویسے انسان غلط کام نہیں کرتا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے منکرات فوائش سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے اس لئے کہا گیا اَسْرَ وَالسِّيَا مُجُنَّةِ کہ روضہ ڈھال ہے یعنی انسان کو ایمان والوں کو برائی سے بچانے والا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ اَحَدِكُن فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِن صَوَابَهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلُهُ فَلْيَقُن اِنِّي اِمْرَعُن صَوْمِ اب آگے یہ بات کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص روضہ رکھے تو وہ فوش کلام نہ کرے منکرات فوائش کا ارتقاب نہ کرے گالم دروج نہ کرے اور دوسرے شورش شراب نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کہے اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے کوئی اسے بدکلامی کرنا چاہتا ہے بحث مباسہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراں یہ کہے کہ بے شخص میں روضہ دار ہوں اس لئے میں تم سے بحث مباسہ نہیں کرسکتا لڑائی جھگڑا نہیں کرسکتا تو گویا کہ روضے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے باز آ جاتا ہے حدیث طلبہ اس حدیث میں اسی بات کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور یہ حدیث مختفق انعالی ہے یعنی بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث ہے اس لئے اس کو مختفق انعالی کہا گیا آیت کا سبق اتنا ہی بطے آئندہ انشاءاللہ اگر آپ کو اس سبق اس سبق کے سمجھنے میں کوئی دکتہ دشواری ہو یا آپ کا کوئی اعتراض اور اشکال ہو تو آپ کومنٹس بخص میں اسے ضرور لکھیں انشاءاللہ اس کے تشافی بخش جواب کی کوشش کی جائے گی موسیقی